ڈھنڈ کا ایک سپیسل ریسپی ہے جو بیہار سائیڈ میں ضرور ہی ڈھنڈ کے موسم میں بنائی جاتی ہے ہم سب ہی اسے بہت پسند کرتے ہیں پیٹھا یا کن بگیا سب سے پہلے چنے کی ڈال کو ہمیں دو گھنٹے کیلئے بھنگو لینا ہے اچھی طرح بھنگ جائے تو پیس لینا ہے مرچی اور لسن ڈال کے میں نے لسن نہیں ڈالا کیونکہ میرے پاس آلڈی لسن کے پیسٹ بنے ہوا ہے تو یہ دیکھئے میں پیسنے جا رہی ہوں اسے مکسل گرینڈل میں اور اچھ سے بہت تھوڑا پانی دیتے ہوئے اسے ایک گاڑھا سے پیسٹ بنے لینا ہے یہ لوز نہیں رہے تو بہتر ہوتا ہے اسے پھر پھل کرنے میں تو اس طرح سے دیکھئے یہ کتنا سا سمودھ اور خاصا ٹائٹ ٹو میرا تیار ہوا ہے پیس کے اور اس میں میں ایڈ کر رہے ہوں یہ تھوڑا سا دو پیچ ہنگ اور یہ ایک بڑا چمچ لسن پیسا ہو جو کہ میرے پاس پہلے سے آلڈی پیسا ہوا تھا اس لئے میں نے دال کے پیسنے ٹائمی میرے اس میں نہیں ڈالا اور اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اب نمک اور ایک چھوٹا چمچ لارو میرچ پاڈر اور ایک چمچ ہلدی پاڈر ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے سائیڈ میں ہم رکھ لیں گے اب پھر ہمیں پیپیر کرنا ہے اس کا آٹا تو آٹے کو چاول کے آٹے کو میں نے ایک اوبلتے ہوئے پانی گرم کر لیا اور اسے پھر اکڑائی میں ڈال کے اچھے سی سپیچولا کے ساہی تیس اسے گھوٹ لینا ہے پھر تھوڑے دیں ڈھک کے چھوڑ دینا ہے پھر آپس میں تھوڑا سا وہ گھوک ہو جاتا ہے گرم پانی کے ساتھ پھر اسے نکال کے اچھے سی گھوٹتا ہے تھوڑے تھوڑے پانی کو ڈالتے ہوئے اور پھر چھوٹے چھوٹے اس کے گھولے بنا لینے ہیں پھر گھولے بنا لینے کے بعد اب ہمیں اس میں سٹفک ڈالیں گے جو میں نے ڈال کا پیپیر کیا ہے تو اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے لوئیاں بنا کے پانی کی سہائتہ سے سمودھ سا لوئی بنا کے پھر اس کے اندر ہمیں پینٹ کرنا ہے اس سٹف کو جو تنچنے ڈال کے سٹف ہم نے بنا رکھئے اور پھر بوائل ایک سیٹ پر پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے تو بوائل ہوتے ہوئے پانی میں ان سپیٹھوں کو ایک کے کر کے ہمیں اس میں ڈپ کر دینا ہے یہ دیکھئے پانی اچھے طرح سے بوائل ہو رہا ہے اب ایک کے کر کے ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور دو چار منٹ تک سے ہمیں ڈھک کے پکانا ہے پھر یہ اس میں اکوبال آنے لگے گی تو پھر ڈھککن ہمیں ہٹا دینا ہے اور لگ پھر بارہ سے پندرہ منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا جب گوک ہو جاتا ہے تو دیکھئے تھوڑا اوپر آنے لگتا ہے تو ہمیں اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ابھی کوک ہو چکا ہے یہ دیکھئے اوپر آ گیا ہے یہ کافی تو ابھی ہمیں سمجھ دینا چاہیے یہ اتنا ہونے میں لگ پندرہ منٹ لگ ہی جاتا ہے تو پندرہ منٹ کے بعد ہمیں اسے ایک ایک کر کے باہر نکال لینا ہے اور پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے تھنڈے ہونے کے لئے یہ دیکھئے کہ تسندہ سمودھ سا بہت اچھا میرا پیٹھا بن کے تیار ہوا تھا دوستو آپ لوگ بھی اسے تھنڈ کے موشن میں جرور انجوئے کریں ایک بار بنانے کی کوشش کریں اس ریسیپی کو آپ دیکھیں اور پھر اسے پالو کریں یہ دیکھئے کہ کتنا ٹیسٹی سپن کے تیار ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے کے ساتھ ہی مو میں پانی آ جاتا ہے ہمارے بیہار میں اسے بہت پسند پی جاتے ہیں لگ بل ہر گھر میں یہ بنایا جاتا ہے اس میں دیکھئے تھوڑا سمیں میں نے ویریشن کر دیا ہے فلیکسٹ کے پارڈر جسے چکنا یا تیسی بھی کہا جاتے ہیں اس میں گھڑ ملا کے میں نے سٹفنگ تیار کیا اور اس کے بھی تھوڑے سے کچھ دس بھی سرم پیسز میں نے تیار کیا کیونکہ بچوں کو یہ میٹھا بھی کبھی بھی پسند آتا ہے تو اس طرح سے پھر اس کو میں نے سٹف کر کے پھر سیم پروسس میں پندرہ منٹ تک میں نے اسے بوائل کر لیا اور اس کے سیپ تھوڑے سے ڈیفرنٹ دی دی تاکہ سمجھ میں آیا کہ کس میں دال کا سٹفنگ ہے اور کس میں یہ گھڑ اور فلیکسٹ کے سٹفنگ ہے تو اس طرح سے بہت دیشت یہ بھی بن کے تیار ہوا تھا اسے بھی دس پندر منٹ کے لئے میں نے تھنڈے ہونے کے لئے چھوڑ دیا بلکہ اسے میں تھوڑے دیر کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو دوستو آپ دی اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے کر اور کمنٹ باکسوں میں بتائیں کہ آپ کو یہ اسے بھی کیسی لگی میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تھانک یو فور وچھیں